بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شایف اسلین آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج آپ لوگ کے لائے ہوں بہت زبردست رمضان کے حوالے سے ایک زبردستی ریسپی چکن سٹرپس کی کیونکہ رمضان شریف میں آپ کو پتا ہے کہ فرائنگ والی چیزیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اور یہ بہت بہترین اور یونیک ریسپی ہے چکن سٹرپس کی ہے تو اس کے لئے میں نے سٹرپس لے لی ہیں یہ انر فیلے ہوتا ہے چکن کا بریسٹ میں اس طرح کا دو فیلے ہوتے ہیں دونوں سائیڈ پر تو یہ میں نے نکلوا لیں تقریباً پانچ ہیں یہ تیس تیس گرام کا ہے تو ایک ٹوٹر کی ٹیڑھ سو گرام بنتا ہے اس کو میں نے سرکے اور نمہ کے ساتھ پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں اس کے بعد اس کو باش کر لیا اچھی طرح اس کے لئے میرے پاس انڈ ہے یہ تھوڑا سا میں اس میں یوز کروں گا جتنا اس کی قوانٹی کے حوالے سے تقریباً ہاف اس میں یوز کروں گا مسترڈ پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ہے اس میں کٹی ہوئی ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے نمک اس پر ضرورت ہے کیونکہ اس میں بھی ہم نے نمک پہلے یوز کیا تھا اس کے لئے ہلدی ہے تھوڑی سی کوٹر ٹی سپون ہو گئے ہاف ٹیبل سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہے پیسیا کوئی بھی لے سکتے ہیں اور چلی سوس ہے یا کارلک پاورٹر بھی آپ لینا چاہیں تو وہ بھی اس میں آپ یوز کر لیں تو ان سب چیزوں کو میں اس میں ایڈ کر لوں گا اور مکس کر لوں گا اور اس کے بعد اس کو میں تقریباً اوور نائٹ میرینیٹ کر کے اس کے بعد ہی میں اس کو فرائے کروں گا اس کو آپ دو طریقے سے فرائے کر سکتے ہیں میں آپ آگے چل کے آپ آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے افتار میں بہت ہی زبردست بندتے ہیں بچوں کو بھی آپ اس کو کلا سکتے ہیں کیسٹ کو اور افتار کے حالے سے بہت ہی بہترین ریسپی ہے تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے جی تو ویز میں نے سارے انگریٹس اس میں ایڈ کر لی ہیں اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گا اور اس کو آپ کم سے کم بھی ایک گھنٹے کے لیے آپ پہ مرینیٹ کریں میں اس کو اوور نائٹ کروں گا تاکہ اس میں فلیور اچھی طرح ایڈ ہو جائے اور بہت ہی زبردست بنیں گے یہ چکن سٹریپس اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پارٹ میں نے لیا چکن کا یہی آپ نے انر فلے آپ کے لینے چکن اور بریسٹ کا بہت تینڈر اور جوسی بندتا ہے نہیں تو آپ اس میں تھائی کے پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سٹریپس کی شکل میں یا چیسٹ کا بھی تو یہ ہوگی میرینیشن ہماری کمپلیٹ اس کے بعد اس کو فرائے میں کس طرح کروں گا آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا دو تری کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ فری میں رکھتے ہیں کور گر کے اور فرائنگ کے ٹائم پہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ویلکم بیک پیورز ہماری جو سٹریپس کی میرینیشن ہو چکے ہیں ان کی میرینیٹ ہو چکے ہیں تقریبا اوبر نائٹ کے لیے تو اب میں اس کو فرائے کرنے لگا ہوں آپ سیمپل میدے کے اندر بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اس طرح سیمپل میدے میں اچھی طرح جس طرح زنگر برگر کے لیے آپ اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر تھنڈے پانی میں ٹیپ کرتے ہیں ویسے بنا سکتے ہیں اور چاہے تو انڈے اور بریڈ کرمز کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں میں بریڈ کرمز اس کو لگاؤں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے سٹیپس لے کے میتے اس کو کوٹ کرنا ہے اس طرح اور پھر اینڈے میں اس کو ڈپ کرنا ہے بہت ہی زبردست فن دی ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر ہم اس کو بریڈ کرمز لگا دیں گے اس طرح میں ساری سٹیپس بنا لوں گا اور اس کے بعد اس کو میں فرائے کر لوں گا تو جو اس دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے اس کی بریڈ اس کو بریڈ کرمز لگا دیں اس طرح بہت ہی زبردست اب جدر اوائل بھی گرام ہے اور ہلکے اوائل میں میں نے اس کو فرائے کرنا ہے دونوں سائیڈ پہ تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنیں گے تو اس کو ایک ایک کر گے فرائے کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کیسے اچھا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ، دیکھ سکتے ہیں اور ایک سکتے ہیں تو بیواز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری جو چکن سٹرپس ہیں بلکل تیار ہیں ساتھ میں منٹ مارگریٹا مہنے بنائے ہیں تو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ ساتھ میں میں نے ٹریکرز تو اسے بنائے ہیں تو اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ماشاءاللہ کرسپی بیرز اندر سے بلکل سوفٹ اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں انشاءاللہ رمضان میں بہت سی مزے کی اس طرح کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں گی تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اندر بلکل وائٹ میٹ ہے اور جوسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے آپ نے اس کو کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانے کمیٹس میں کیسا بنا افتاری میں انجوائے کریں آپ اس کو اور بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ ہیں گے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور ساتھ میں ریفریش پرنٹ کے لیے مٹ مارگریٹا یہ بھی ضرور بنائے گے اس کی ریسپ میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور انشاءاللہ آپ کمنٹ دیز میں پوسٹی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپیز اور ٹرنکس کی بھی آپ کو ساتھ ہی دوں گا تو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ